بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اماما محترم بھائیو اور عزیز دوستو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور دین کی باتوں کا یہاں مذاکرہ کیا جائے گا اور تذکیر ایمان والوں کو نفع دیتی ہے دین کی باتوں کا کہنا سننا یہ بہت ہی زیادہ فائدے کی چیز ہے اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تذکیر ایمان والوں کو نفع دیتی ہے تو اس اجتماع میں ہماری شرکت یا مذاکروں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ نفع بخش ہے دور دور سے آپ حضرات مختلف کالیجز انوشٹیز سے اور کالیجز سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور مختلف خاندانوں سے مختلف علاقوں سے اور صرف اللہ کی رضا کے لئے تو اس میں مدرگوں سے سنا کی سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی مجالس میں شرکت کرنے سے ایمان میں ترقی نصیب ہوتی ہے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے دنیا سے بے رغمتی پیدا ہوتی ہے اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم سب بخش دئے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں تو کتنی بڑی ہے اس میں فضیلت ہے اور کتنا اس میں فائدہ بتایا گیا ہے اب لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں جو ہر چیز کے عذاب بتائے گئے ہیں دین سراسر عذاب کا نام ہے سب سے زیادہ عذاب اس لئے کہا گیا کہ با عذاب با نصیب بے عذاب بے نصیب اگر زندگی میں عذاب ہے تو جو بھی عمل کرے گا وہ عمل قیمتی بنے گا دین کی مجلس میں شرکت کرنا اس کے بھی کچھ آداب ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سنا جائے دیان کے ساتھ سنا جائے اور عمل کی نیت سے سنا جائے اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں نام آئے تو ضرور شریف پڑھے اور ذہن و دماغ کو حاضر کر کے اس میں بیٹھے آدمی یہ نہیں کہ جسم تو یہاں ہو اور ذہن و دماغ کہیں اور تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہمارا بھی تعلق آپ ہی پڑھنے پڑھانے ہی سے رہا ہے تقریباً پچاس سال ہو گئے یعنی جب ہم نے انوستی میں داخلہ لیا ہم اسی سال ریٹائرمنٹ ہوا ہو اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ سٹوڈن لائف ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کام سے جوڑ دیا اس کا فضل ہوئی نام اور اللہ نے بہت ساری انوستیز میں اور کالجز میں جانے کا موقع دیا اور طلبہ ہی سے رفت رہا ہمارا پڑھنے پڑھانے کا اور مانشاءاللہ اور تو یہ عمر آپ حضرات کی جو یعنی زمانے طالب علمی ہیں یہ بہت سی زندگی یہ کہتے ہیں زندگی کے کئی دور ہوتے ہیں جس میں سب سے امپورٹن جو جو پیریڈ ہوتا ہے زندگی کہ وہ یہ زمانے طالب علمی یا یہ سٹوڈن لائف اسی میں آدمی بنتا ہے یا بھگرتا ہے اگر اس میں اس کو صحیح اگر رہرمائی مل گئی رہبری مل گئی اور صحیح طریقے سے اس نے اپنے وقت کو ایٹولائنس کیا تو دنیا کے اعتبار سے وہ قیمتی بنے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی قیمتی بنے گا اس طرح اور اس وقت جو ہے دیکھئے اکثریت جو ہے وہ طلبہ کی یا نوجوانوں کی وہ سب انڈیورسٹیز اور کالجز میں داخلہ لے رہے ہیں مدارس میں تو بہت تھوڑی تعداد جاتی ہے ہمارے ہاں انڈیا میں بھی مشکل سے ایک یا دو پرسنٹ جو ہی مدرسوں میں جاتے ہوں گے باقی زیادہ تر اسکول کالجز اور انڈیورسٹی میں جاتے ہیں مختلف اصلی مضامین کو پڑھنے کے لیے یا مختلف ڈگریز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ انڈیوریوں کو حاصل کرنا یہ میں کہتے ہیں کوئی غلط چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ضرورت ہے ڈاکٹر بننا انجینئر بننا سائنس دا بننا اور مختلف علوم و فنون کو پڑھنا بس اگر آدمی اس میں نیت کو بدل دے اگر نیت کو بدل دے تو یہ بھی چیز جو ہے وہ اس کے لیے سواب کا باعث بن جائے گی وہ قیمتی بن جائے وہ مضامین پڑھنا اس کے لیے جو ہے وہ اس کو قیمتی بنا دیں گے نیت سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے کہتے ہیں عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے نیت کے اوپر اگر نیت اچھی ہے تو آدمی جو ہے وہ عمل بھی اس کا اچھا ہوگا نیت کیا ہو کہتے ہیں کہ ہر عمل میں نیت وہ اللہ کو راضی ترنے کی اخلاص اخلاص اللہ کو اللہ راضی ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت بن جائے گی اخلاص بڑی چیز ہے تو ان غلوم کو پڑھنے میں اگر یہ نیت ہو جیسے اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے اگر اس کو یہ نیت ہو کہ میں مخلوق کی اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو اس کے لیے میں ڈاکٹری پڑھوں گا عقوب بہنت کروں گا اسپیسیلیسٹ بنوں گا حضرت مولانا علی میاں صاحب امت اللہ علیہ کا نام بہت سے لوگ نے سنا ہوگا بڑے مشاہر علماء میں سے تھے ہمارے لکڑو کے ہمارے علی غریب میں بھی آیا کرتے تھے طلبہ سے خطاب کرتے تھے تو وہاں ندرت العلماء ہے ایک بڑا مدرسہ ہے اس کے وہ مہتبی بن حیثہ پرست رہے تو وہاں جب طلبہ داخل ہوتے تھے لاخل کے لیے شروع سال میں اور جب فارغ ہوتے تھے انتحان دیکھے تو دونوں مواقع پر مولانا ان سے خطاب کرتے تھے اور اپنا دل نکال کر کے رکھ دیتے تھے اور اپنی پوری زندگی کا وہاں ایک نچور بیان کیا کرتے تھے ان کی جو خطابات ہیں ان کا مجموعہ ہے وہ پاجہ سراغ زندگی ایک صاحب نے شائع کیا ہو جائے ہمیں ہجیب و غریب کتاب ہے پاجہ سراغ زندگی تو اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ طلبہ یہ سٹوڈنٹ اگر دو باتوں کا احتمام کر لیں تو وہ کامی بن جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت مختصر انداز میں انہوں نے کہا یہ دو باتیں ہیں ایک تو اخلاص آ جائے ان میں اور دوسرے اختصاص اردو اردو خیر جانتے ہی ہوں گے اختصاص یعنی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں سپر اسپیسیلیٹی کسی بھی لائن کا اسپیسیلسٹ بن جائے آگئے سپر اسپیسیلیٹی اور اخلاص آ جائے تو کہنے لگے کہ یہ دو باتیں اگر کسی طالب علم کے اندر آگئی تو وہ کامیاب ہے کامی بن جائے گا اور اس کے لئے ہر جگہ ویلکم ہے کسی موقع میں جائے کسی خطے میں جائے اس کے لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبانہ بدل گیا ہمارے لئے کوئی سکوپ نہیں ہے کوئی سکوپ نہیں مولانا یہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی محنت کر کے اپنے آپ کو اگر کسی بھی لائن کا ماہر بنا لے ماہر تو اور اخلاص ہو ماہر تو کوئی بھی بن سکتا ہے غیر ایمان والے بھی بن سکتے ہیں اسی بھی فیل کے لیکن اگر ایمان اور اخلاص کے ساتھ آدمی اس میں سلسٹ بنے کسی جیس کا اب وہ کامیاب بن جائے گی کامیاب بن جائے گا ہمارے یہاں ایک شہروانی جو علی گھڑ کا لباس ہے طلبہ اور جو پہنتے ہیں وہاں کا تو وہاں ایک شہروانی کے جماعت میں لگی ہوئے تھے ایم حسن ٹیلر کے نام ٹیلرنگ کے اسپیسیلیسٹ تو وہ اپنے اتنے بمپورے ملک میں ماہر تھے شہروانی کے کہ ہمارے جو پریسیننٹ آف انڈیا کی بھی شہروانی وہ سلسلہ کرتے تھے اور جب نکلتے تھے تو جماعت میں پوری اپنے جو تاریگروں کو ساتھ لے کے چھلے ہاتھ سال میں جماعت میں لگتے تھے وہی نماعت ملتے تھے اور ان کے لڑکے پوتے سب اس کے اسپیسیلیسٹ ہیں اور ما شاء اللہ خود ساری دنیا میں لوگ سے منکی شہروانیہ بن کے جاتے ہیں اور پورا دھرانہ دعوت کے کام بھی لگا ہوا ہے سب کے دعوات بھی بیٹے بھی پوتے کوئی حافظ ہے کوئی اگر دین کی محنت کی تو اسی طریقے سے اگر کسی بھی مولانا نے عجیب بات بتائی کہ اگر یہ جو ہے اور یہ ظاہر ہے اسپیسیلیسٹ کیسے بنے گا جب محنت کرنے گا محنت جو کسی بھی لائن کا اس لیے جو ہے محنت کو بتائے گیا یہ سونے سے زیادہ بہتر ہے یعنی بولڈ سے زیادہ بہتر ہے اگر آتی طالبی محنتی ہے تب جاتے وہ محنت بنے گا اور اس جس لائن میں یا جس فیلڈ میں ہے وہ اس کے ماہرین سے اگر وہ ربط رکھے گا ان کی خدمت میں ان سے بسیدنے کی کوشش کرے گا اور محنت کرے گا تو وہ محنت بن جائے گا محنت بن جائے گا مولانا علیمیہ صاحب نے خود لکھا عربی ہوا ایسی بولتے تھے جو عرب عاشش کرتے تھے اور عربی بھی کتنی کتابیں انہوں نے لکھی جو سارے عربی دنیا میں پڑھی آتی اپنا سنے تو ان کے استاد جو تھے کہنے ہمارا ان سے خصوصی تعلق تھا رب تھا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں بہارت حاصل کر دیا ہوا تو میرے بھائی اور دوستو طلبہ کے لئے ضروری ہے کہ پہلی چیز وہ اپنے مقصد کو متین کریں دیکھئے کامیاب ہر طالب جو اپنا داخلہ لے ہوئے ہیں وہ کامیابی چاہتا اسی کے لئے اس کے گھر والوں نے داخلہ دلایا ہے کسی نہیں کسی کورس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کی کامیابی کہتے کس کو ہیں سکسس کیا ہے ہر آدمی سکسس فول ہونا چاہتا تو سوال یہ ہے کہ سکسس کیا ہے مال کا مل جانا کیا کسی پوزیشن کو حاصل کر لینا یا اس کا سٹیٹس لائف سٹیٹس ہائی ہو جائے یا کوئی بہت اچھے اس کو جاب مل جائے یہ سب چیزیں تو کہتے ہیں ایک وقتیں ہیں اس میں کامیابی نہیں رکھتی ہے اللہ تعالی نے ہم نے دیکھا بڑے بڑے پروفیسر یا بڑے بڑے سائنٹیس ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا ہو ریٹائرمنٹ کے بعد سب اس طریقے سے کامیابی کیا ہے جس کو اللہ نے بتایا قرآن میں اللہ پاک جو ہمارے خالق و مالک ہیں انہوں نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ذہرہ عن النار وقد خل الجنہ فقد فاض جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب اور اس کو کہا کہ یہ بڑی کامیابی ہے بوض العظیم بوض کہتے ہیں کہ دونوں جہاں کی کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور آخرت میں داخل اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب اصل کامیابی ہوا ہے باقی یہ سب کامیابی کے قطع درخہ ہے اس میں آدمی مال میں سمجھتا ہے یا چیزوں میں سمجھتا ہے یا ورجے میں سمجھتا ہے یہ بہت ٹیمپریری یہ بہت وقتی چیزیں ہیں ختم ہو جانے والی پانی ہیں یہ چیزیں اب جہنم سے کیسے بچے گا جب اس کے اندر ایمان آئے گا اور آمال سالحہ کو کرے گا بدن سے آدمی کے جسم سے ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل سرزد ہوتا رہتا زبان سے آنکھ سے دن و دماغ سے ہاتھ پاؤں سے کوئی نہ کوئی عمل ہوتا رہتا انسان کے جسم سے یہ آمال اللہ کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق ہونے لگے ہیں یہی آمال سالحہ بن جائیں ہیں آمال سالحہ بن جائیں ہیں تو جو آدمی ایمان کو حاصل کرے گا اور آمال سالحہ کرے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی محمد بھی کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو آپ کی نسبت سے ختم نبوت کی نسبت سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی تلقید کریں اپنے ساتھیوں میں دوستوں میں اباب میں اپنے کلاس فینوز میں اپنا اس کی اس کی دعوت دے تلقید کریں تو اگر یہ کرے گا آدمی تو قیمتی بنے گا یہ چیزیں انسان کو قیمتی بناتی ہیں اور یہ جیسا میں نے ارز کیا کہ یہ آپ کا اسٹورین لائیب یہ دس بارہ سال کا وقفہ جو ہوتا پڑھائی کا اگر اس میں اپنے اوقات کو اگر اپنا ایک نظم بنا کر کے اور ترتیب بنا کر کے اگر محنت کریں گے اور مقصد ہمارے سامنے ہو مقصد کیونکہ دیکھیں کامیابی حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے آدمی کو مقصد کو متعین کرنا مقصد کا تعین کیا مقصد ہے سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے آدمی کہ اللہ نے کیوں دنیا میں ہمیں بھیجایا اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو حبس اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤگے اور حساب دینا پڑے گا یہ زندگی کا اور اس جوانی کا خاص طور سے حساب ہوگا آپ ہم سب سنتے رہتے ہیں بذرگوں سے علبہ کرام سے کہ دیکھئے تین سوال تو قبر میں ہوں گے اور پانچ سوال میدانِ حشر میں ہوں گے کوئی آنیا اینویسٹی کوئی کالج جو جنتحان ہوتا ہے تو پروموشن کے لئے ہوتا ہے لیکن پیپر جو آؤٹ نہیں کیے جاتے آپ نے دیکھئے اگر پیپر لیک ہو جائے ہمارے ہاتھ یہ اگر پیپر لیک ہو گیا تو کینسل ہو جاتا تو ہمارا پھنی سب اس کا امتحان ہوتا اس طریقے لیکن اللہ پاک رحیم ہے کریم ہے انہوں نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ دیکھو یہ تین سوال قبر میں ہوں گے اور پانچ سوال جو ہے میدانِ حشر میں ہوں گے اس کی تیاری کے لئے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اس کی تیاری کے لئے اور جو آدمی اس کی تیاری کر کے قبر میں جائے گا وہ اس کی قبر جنت کا باق بن جائے گی جنت سے کنکشن ہو جائے گا اور اگر بغیر تیاری کے گیا تو جہنم کا گھرہ بن جائے گی اور قبر میں سب کو جانا جتنے جاندار ہیں سب کو موت کا مدہ چکھنا ہے کل نفس ذائق کل موت اور جیسے موت آئی آدمی قبر میں قبر میں اس لئے اس لئے میرے بھائیوں اور دوستوں جیسے ہمارے ہاں دیکھیں ایک تو شیشنل ہوتا ہے اور پھر ایک فائنل اگزام ہوتا ہے میں چھوٹا ہے تو اسی طریقے سے قبر میں تو فرشتے سوال کریں گے منکرنکی منکرنکی جیل کو تمہارا پوچھیں گے تمہارا پہلا سوال پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے من ربوں کا تمہارا دین کیا ہے مادینوں کا تمہارے نبی کہیں کون ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جائے گے کون ہے نبی کون ہے جس نے میرے بھائیوں اور دوستوں جس نے محنت کر کے اپنے دل میں یہ یقین بٹھایا ہوگا کہ اللہ ہمارے پالنہار ہیں اللہ ہمارے عرب ہیں نماز میں بار بار رب کا لفظ آتا ہے کیسے نیت مانتا آدمی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے پالنہار پھر جو رکو میں جائے گا تفضیر رب کا لفظ سبحانہ رب العزیز رکو سے اٹھتا ہے ربنا لکا الحمد سجدے پہ جاتا ہے سبحانہ رب العالی بار بار رب کا لفظ آج جو غلط یقید بیٹھ گیا ہے عدمی کے دل میں اگر غلط یقید بیٹھ جائے کی مال سے پروریش ہوتی ہے مال سے زندگی بنتی ہے یا دکان سے میں پلتا ہوں دکان یا کاروبار یا کھیپی یا جو اسباب ہیں یہ اللہ نے بطور امتحان کے بنایا آپ سوچئے انسان کے علاوہ کوئی مخلوب جو ہے کوئی اسکول کالج میں داخلہ لے کر کوئی نہیں دنگری حاصل کر رہی لیکن سب کو اللہ روزی پہنچاتے ہیں کتنے جانور کتنے چرندے کتنے برندے کتنے سنگر میں کتنے جانور سب کو اللہ روزی دے رہے ہیں ہرے بلی اگر دودھ پیتی ہے تو گوشت آتی ہے تو اللہ وہی رسک اس کو پہنچاتے ہیں اس کو کتنے وائرس کتنے بیکٹیریہ کتنے جراسیب سب کو اللہ روزی دیتے ہیں جدا پہنچاتے ہیں یہ انسان جو اشرف المخلوقات اللہ نے بہت سارے اسباق دنیا میں بکھیر دیئے اب انسان کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آدمی کس کو اپنا رب سمجھتا اس لئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو آدمی کو جو ہے اپنے دل کے یقین کو ٹھک کرنا کہ اللہ ہمارے رب ہے یہ دکان یا ڈگریان اور یہ وہدے یا خیتی باغات یا تجارت یہ سب چیزیں جو ہیں بطور اسباق ان سے بزاعتے خود ان کے اندر کوئی پرورش کا سامان نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اللہ کا عامر اس میں سامن نہ ہو حاضر تو اس محنت کر کے میرے بھائی اور دوستو اس یقین کو بنانا ہے جماعتوں میں اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ یہ یقین درست ہو جائے چیزوں کا اور اسباق کا یقین نکل کر ایک اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے کہ اللہ پاننے والے جب دل میں آدمی کے یہ بات بیٹھ جائے ہی کہ اللہ پاننے والے تو اپنے وہ نہ تو رشوت لے گا نہ حرام طریقے سے مال کو حاصل کرے گا نہ چوری کرے گا نہ کسی کا مال غصب کرے گا اگر دن کا یقین صحیح ہے صحیح اس لیے ہمارے طلبہ کو کیا کہتے ہیں پڑھائی کے دمانے میں تو اپنی پڑھائی میں خوب دھیان اور توجہ دیں وقت کو ضائع نہ کریں اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر چھٹیوں میں وقت لگاتے رہیں مہینے میں تین دن لگا لیں وکیشن ہوں انٹر وکیشن یا سمر وکیشن اس میں اپنا جماعت میں جا کر اس یقین کو درست کریں اپنی یقین ایمان کو بنائیں اس کو سیکھیں اس طریقے سے اور جب پڑھائی سے جب اس ٹی ان کی مکمل ہو جائے تو ہمارے پر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چار مہینے نگا کر کے پھر کسی جاب میں جائیں یا کسی مشغلے میں جائیں تاکہ وہاں ایمان میرے بھائی اور دوستو اس یقین کو اور یہ کہتے ہیں جماعت میں جب نکلتے رہیں گے تو دیرے دیرے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ خود آپ کے اندر یہ فکر آئے گی آخرت کی فکر آئے گی آمال کا شوق پیدا ہوگا اور آدمی کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوں ہمارے ہاں تو طلبہ لگے ہوئے ہیں بڑی انشری ہے وہاں ہم لوگ بہت اس پر سوجہ دیتے ہیں لڑکوں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں بھئی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرو تبلیغ میں تو بہت تھوڑا سا وقت مانگا جاتا طلبہ سے مولانا عیسوس صار جو حضرت جی تھے ان کے زمانے میں پہلی جمعان جب طلبہ کی گئی وہاں پر دلی میں تو مولانا نے بہت خوشی کا اظہار کیا بڑی ان کی خاطر مدارات کی اور بڑی شفقت فرمائی اور ان کو بڑے یہ تعقید کی کہ تم اپنا محنت کر کے اپنی امتیازی حیثیت حاصل کرو اپنے جو اکیڈمی کے اعتبار سے تمہارا ریکارڈ سب سے درشاندار ہو چاپ کرو ہر کلاس میں یہ تلقیم کی یہ نصیت اور لڑکوں سے تم نمائع رہو یہ نہیں پڑھائی میں کمزور ہو تو یہ دوسروں کے لئے خود دعوت بنے گی دوسروں کے لئے یہ مولانا نے کہا اور یہ فرمایا کہ تم اپنی تفریغ کو تبلیغ بنا لو جتنا لڑکے اپنا گھومنے میں تفریغ میں وقت لگاتے ہیں اتنا تبلیغ میں دے دو یہ مولانا یسوع صاحب نے پڑھو ہے ہمارے خالص صدیق صاحب ابھی حیات ہیں وہ جماعت لگے گئے پہلے میں بھی اپنے جو ہے پیچھے نہ رہے اور وقت کو ضائع نہ کریں سب لگ میں آدمی کیا ہے میں ایک دن کسی دن گشت کر لے گا اپنے ہوسٹل میں رہ 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 ہے اور اپنا ایک گشت دوسری جگہ کر لے گا اور مہینے میں اپنا جو وکیشن چوتی ہمارے ہاں سنڈے اس طرح سے ملا کہ فرائی ہارو دے ہوتا ہے تو نہ وقت دن لگا لیتے ہیں اور وکیشن میں ونٹر میں دس بارہ دن کی چوتی ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں طلبہ اور ایسے سمر وکیشن دو مہینے کی ہوتی ہے اس میں چلے لگا لیتے ہم تو پنجبات بنا کر اس میں اس آدھا بھی ہوتے ہیں تو اس سے دیکھا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو طلبہ کام میں جو لگے ہوئے ہیں زیادہ تر وہ ٹاپ کرتے ہیں ان کا ہائی رائنگ آتا ہے انجنئنگ میں بھی میڈکل میں بھی اور دوسرے اس بہت ہی زیادہ امپریس ہوتے ہیں اس آتدہ بھی مطمئن ہوتے ہیں اور ان کے گارجین بھی مطمئن ہوتے ہم نے سب سے پہلے سیونٹی میں ہم نے داخلہ لیا انویسٹی میں تو وہاں بہت تھوڑا سا کام تھا تو ہمارے جو گارجین تھے جو ہمارے بھائی کے دوست ہمارے بھائی وہ ہم کو ایک جگہ ریسٹورینٹ پہ لے گئے چاہے پھلائی بھنٹھائی کھلانے کے بعد کہنے لگے دیکھو یہاں کچھ مولانا لوگ آئیں گے تمہیں جماعت میں لے جانے کے لیے لیکن وہ لوگ برباد کر دیں گے جماعت میں جانا ہوں ان کا تعلق نہیں تھا رہے لڑکوں کو دائے لڑکوں کو سینئے لڑکے جو رات بھر جس اٹھ سی ترہ ترہ سی اپنا پوششن کرتے اور ترہ ترہ کی ایک تیوٹیز تو لڑکے بہت گھبرا اندود اسے خوف جدہ تھے کیا ہوگا کسی لڑکے نے کہا کہ چوبیت گھنٹے کی جماعت جلتی تی تلوہ کی صرف چوبیت گھنٹ کی چوبیت ہی تی جماعت میں چلے جاؤ تو بج جاؤ ہو ہم انٹروڈکشن کی ڈر سے چلے گئے پہلی بات جماعت اور حالانکہ بعد میں انہوں نے supplementary لیو لڑکوں نے جو جماعت نے کہ کہ انہوں اتنا ہار نہیں لیے پھر اس کے بعد ہم نے ریکھا جو طلبہ کے عمیر تھے ذمہ دار تھے اس ہسٹل کے انہوں نے پورا انجینئرنی فیکلٹی ٹاپ کیا پورا انجینئرنی فیکلٹی ٹاپ اور بی ٹیک میں پھر ان کا ایم ٹیک بداخلہ ہو گیا اور ایم ٹیک کے بعد ہی ان کو فوراً انجینئرنی میں مل گئی تو میں نے خود سوچا کہ اگر اس میں برباد ہوتا تو یہ ٹاپ کیوں کرتے تو بہت اس تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر بہت ہی اچھا لگا بہت ہی سکور تو ہم نے کہ یہ تو کام کر نے کا ہے ماشاء اللہ اور اس کے بعد ماشاء اللہ ان کو کامل ویلتی سکالرشپ جو پورے ملک سے چند لوگوں کو ملتی ہے پورے انگلین سے ملتی ہیں وہاں کی انرسٹی جو دیکھتی ہیں کمگری انرسٹی آپ سوری انرسٹی وہ سکالرشپ ان کو ملا اور ان کو بڑا آرر دیا جاتا ہے ملکم کیا جاتا تو ماشاء اللہ جا کے وہاں سے پیجڈی کی اور وہ اڑھ کے پانچ بھائی انجینئر سے سب ماشاء اللہ اچھے پوزیشن میں بھاگ ہوئیں لیکشنر ہو گئے اور پال ہوا کہ انجینئر میں کئی بھائی انجینئر سب جماعت میں لگے ہوئے اس طریقے سے تو الحمدللہ اس کے بعد سے جب جانا شروع کیا تو ہم نے طبیعہ کالج میں داخلہ لے لیا اور اس میں داخلہ لے لیا اور یہ سوچ کر لیا کہ دین کی محرد کرنے کا خوب مواقع بھی لیں جو الحمدللہ پچاس لڑکوں کے بحیش میں بارہ لڑکے ہمارے جماعت اس وقت لگے ہوئے تھے جب کی بہت تھوڑا سا ہم جب فائنل سیوینٹی ایٹ میں جب فائنل کیا ہم لوگ بنے تو پورے چار مہینے کی جماعت ایک ہی کلاس بہت بنی چار مہینے اور چار مہینے لگانے کے بعد ماشاء اللہ پھر اور پورس نیوڑی کے ہم میں رہو کر ہو گئے وہ پروفیسر ہم کے ریٹائر ہوئے اور جنہوں نے چار مہینے لگا لیا وہ آج تک کام میں لگے ہوئے ماشاء اللہ جنہوں نے چار مہینے بعض لوگ یہ بات کنفیوز کرنے کے لئے لالتے ہیں کہ وہ اگر جماعت میں لگے یا دین کی محنت میں لگے تو تمہارا اکیڈمک ریکارڈ خراب ہو جائے حالانکہ ایسا نہیں اور بلکہ اس میں جو ہم نے بتایا لے جو لوگ اس میں اگر صحیح طریقے سے بڑوں کے مشورے سے اگر اس میں چلیں گے اور اپنی طرفی بنائیں گے تو وہ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہی رہے گے چنانچہ شوری اسٹوڈن لائف میں ہمارے ایک سینئر تھے جو پی ایج ڈی کیا تھا زولو جی میں انہوں نے اور نیمیٹر رولی جی میں بہت سپی 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 ہمارے عزیز بھی ہوتے تو اسٹو لائف میں جب وہ ہمارے کمرے آیا کرتے تھے ایک بار جاتے جاتے کوئی نصیحت کر جاتے تھے ایک بار کہنے لگے دیکھو اگر دو بات اگر آپ اپنا لو تو آپ کام میں لگے رہو گے اور بہت ترقی کرو گے آپ ہر اعتبار ایک جو اپنا سبجیک چوز کرنا ہو بڑوں سے پوش کر کے مشورہ کسی کو بڑا بنا کر اس کی رہبری میں اس کے گائیڈنس میں اپنی ترقیب بناو یہ بہت ضروری ہے بڑوں سے جڑا رہے بڑوں سے آدمی اگر بڑوں سے جڑا رہے گا تو گمراہ نہیں ہوگا شیخ سادیر انتاللہ نے ایک واقعہ لکھا ان کی کتاب مشہور کتاب اب انستان بوستان اس میں بڑی حکایات بیان کی ہیں بڑی حکمت آمیز باتیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بار کوئی جیسے نمائش یا میلے ہوگر لگتے ہی تو لوگ جاتے ہیں اپنی ضرورتوں خریدنے کے لئے تو کہنے لگے میں جب چھوٹا تھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ اس میں گیا اس بازار میں اور بہت زیادہ رش تھا اس کے اندر تو میرے والد نے نصیحت کی کہ میری اوڑلی پکڑے رہنا چھوڑنا مت کوئی اور نکھو جاؤ گے کہنے لگے میں ان کے ساتھ چلتا رہا گھونتا رہا ایک جگہ کنی کوئی ساتھ سرکس ہو رہا تھا اس کو دیکھنے میں اتنا موہ ہوا کہ ہاتھ چھوٹ گیا جو والد صاحب اور الگ ہو گئے نو اور اس میں وہ الگ پریشان میں روتے روتے میری آنکھیں جو ہے بلکل وہ ہو مجمع جب کم ہوا کافی بھیر کم ہوئی تو بڑی مشکلوں سے جا والد صاحب سے ملق آتی تو انہوں نے ہلکا سا ایک تھپڑ مارا کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا انگلی مت چھوڑ نہ اور کتنا پریشان ہوئے چھوڑنے کے بعد پھر انہوں نے مساب یہ دی بڑے کا ہار ضرور فکڑے رہنا بڑے کی رہبری رہنوبائی ورنہ اس دنیا کے میلے میں کھو جاؤ گے گمرا ہو جائے پتہ بھی نہیں کھلے گا آدمی کہا جائے تو انہوں نے یہ نصیحت کی کہ اپنے بڑوں سے اپنا جوڑا رہے ہر اعتبار سے دیکھنا تو آدمی نے یہ بتایا کہ خدمت خدمت کو اپنا خدمت سے خدا ملتا ہے خدمت سے دعائیں ملتی ہیں اور سب سے زیادہ ترقی جو ہوتی ہے آدمی آپ دیکھئے جتنی بڑی شخصیات گزری ہیں آپ ان کی اگر سوانے پڑھیں تو اس میں بہت بڑا رول ان کی شخصیت سازی میں خدمت کو ملے گا اور خدمت کو اپنا خدمت جس نے خدمت اور خدمت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ صرف عمل ہے بہت ہی زیادہ صرف خدمت سے کسی کی دعا مل گئی آدمی جو ہے وہ قیمتی بن جائے گا ایک مدرگنس نصیحت کی کہ اے پیارے بچوں اپنے دل میں یہ بات نقش کر لو ایک فن ہوتا ہے کی میاں جس سے پہلے حقیق لوگ جڑی بوٹیوں سے پجربہ کرتے کرتے پتر برار ہوتا ی نہیں گوٹی کو سونا بنا لیتے تھے تو انہوں نے کہا کی وہ کی میاں کا فن تو بہت مشکل ہے لیکن یہ خدمت جو ہے وہ کیمیا سے بڑھ کر کیمیا سے بھی یہ مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سونے سے زیادہ تیبتی بڑھ دیں گی خدمت جو ہے اب جس کے گھر میں جو ہے اس کے دادا ہوں نانا ہوں والدین ہوں اب اگر آؤ ان کی خدمت دیکھیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں حدیث وحیم کا مفوہ ہے باپ جنت کا دروازہ ہے جس کے گھر میں بزر حضرات ہوں آپ سوچئے ان کی دعائیں ملے کہاں اس کو دعائیں پہنچا دیں گی تو یہ نصیحت کی کہ ایک تو مشورہ مشوری کو پکڑ لو اور دوسرے خدمت ہم نے 50 سال میں دیکھا اپنا جن طلبہ نے جن اسٹوڈنٹ نے ان دوروں چیزوں کو اپڑایا وہ ماشاءاللہ خوب اللہ نے ان کو نوازا ملکوں میں خوب اپنی دونیوی اعتبار سے اللہ نے ان کو نوازا ملکوں میں اللہ نے ان سے خوب کام لیا ہر اعتبار سے اس طریقے طلبہ ہمارے ابھی طلبہ کے جور ہوتے رہے اکثر بچوں سے میں ہوتا کھلونا بیجتے ہیں دو چیزوں اس طریقے سے ایسا ابھی ہمارے خود جہاں ہمیں رہتا ہوں تو ایک طالبی آیا ہمارے پاس اس کے والد کیا سوچئے کھلونے کی دکان ہے کھلونہ بیجتے ہیں اس کے والد وہ آیا کمپیٹیشن میں بیٹنے کے لئے انجیننگ میں تو طبیعت خراب ہوئی تھا ہمارے پاس اس کے جو گارجی وہ ہے ہمارے پاروسی بھی ہیں دوست بھی ہیں وہ انجیننگ کالیج پروفیسر ہے میرے پاس یہ دیا کہ اس کو کچھ بیواری ہم نے کچھ نسخہ ورہ لکھ دیا اور اس سے ہم نے بات کی ہم نے کہ بیٹا تم یہ نیت کرو کہ اگر ہمارا داخلہ ہو جائے گا انجیننگ میں تو ہم دین کی محنت پر لگیں میں نے کہ نیت کرو اور انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے تم محنت کرو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے کہ نیت کا اثر پڑتا ہو خیر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہو بھی ٹھیک ہو گئی اس کی اور اس کا سیلکشن بھی ہو گئے انجیننگ اور اس کو ہسٹل مل گیا جہاں ہماری شب گزاری ہوتی ہے اس ہس سے ہم نے کہا یہاں اجتماع میں آیا کرو اجتماع میں ملتا تو میں اس پر بار بار ایک کہ تھا دیکھو تم پوزیشن لانا پھنی اور خیر اس نے بہنت کی اور مشورے پر عمل کیا اس تو اس کی مالو ہائی رہنگ آگئی اپنی کلاس میں پوزیشن آنے لگی اور بی ٹک میں پوزیشن آئی اور بی ٹک میں پوزیشن آئی پھر اس نے چھوٹے وقت لگایا پھر ہم نے اس کو اور اپریشیٹ کیا اس کو سار اور بینت کو رکھوں اور جماعت میں لگے رہو پڑھائی کے ساتھ پھر اس کا امٹک میں ہو گیا مانشاہ امٹک میں بہت اچھی پوزیشن آئی اس کو وہی لیکشن شک گئی سیویل ڈیپارٹمنٹ ہی جنگی اور ہم نے پڑھا بھی مات لے کر تو اس کے والد کو لے کر آیا ہو اس کے والد جو وہی بتائے کھلونے کی دوپان چلاتے ہوں میں نے کہا آپ اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کا بیٹا جو ہے بیٹ کی محنت میں اللہ نے لگا دیا اور یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اس کو اللہ نے نے اسیسٹنٹ پروفیسر بنا دیا یہ آپ کے لئے کتنی خوش قسمتی کی بات دونے چیز وہ آپ نے دیکھا خوشی کے آنسو پہلی بار ہم نے دیکھے کہ وہ خوشی میں رونے لگے اس کے والد میں خوشی میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کر کے اور گامزن ہوتے چلے جائیں آگے ہی پڑھتے چلے اور اس وقت آدمی دیکھے طلبہ اور نوجوان طبقہ جو ہے پہلے طور یہ سفیدہ نہیں تھی نہ موبائل تھا نہ انٹرنیٹ نہ اتنی ساری چیز آگے ہیں اور اس میں اگر آدمی خود کیرفل نہیں رہے گا خود کیرفل تو وہ اس کی ہر چیز ہی خطرے میں جوانی بھی خطرے میں صحت بھی خطرے میں دین بھی خطرے میں دنیا بھی خطرے میں کیریکٹر بھی خطرے میں ہر چیز خطرے میں ہے اور اس کو صرف یہی محنت بچا سکتی ہے اگر اس محنت میں اپنے آپ کو لگائے گا اور پڑوں سے ترتیب نہیں ہوتی نہ سونے کی نہ کھانے کی نہ پڑھائی کی ان کی زندگی پریشانیوں کا ایک آماجگاہ بن جاتی ہے پھر آخر میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے جب وقت کو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جو وقت زندگی میں گزر جاتا ہے اب وہ واپس نہیں آئے گا اس پوری زندگی کا نیچور بتاتا ہوں جس سے میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ایک تو یہ بتایا کہ وقت کی قدر کرو وقت کو ضائع نہ کرو سب سے تیم کی سربایہ آدمی کے پاس وقت ہے جس نے وقت کو سیف کیا جس نے وقت کی حفاظت کی جس نے وقت کی قدردانی کی کو احتمام سے نماز پڑو فجر اگر قضا ہو گئی تو زندگی میں وہ وقت نہیں آئے گا پھر آپ کے آم جمہ کی نماز اگر فوت ہو گئی دوبارہ وہ وقت نہیں آئے گا زندگی میں ختم ہوگی اس طرح جس لئے ہر کام اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر کے اس کا اپنا صحیح کام میں اور دوسرے بتایا کہ ایسا کام کرو جس سے بزرگوں کی دعائیں ملیں دو باتیں بتائیں دعا لوگ کراتے حضرت دعا کر دیجئے حضرت دعا کر دیجئے وہ فرماتے تھے دعا کرائی تو نہیں جاتی بلکہ لی جاتی ہے آپ اپنے گھر میں دیکھ میں بتایا نا کہ خدمت کریے دیکھو کیسے دعا دیں گے والدین ہیں آپ ان کی خدمت کریے آپ دیکھئے کیسے کوئی مرید ہے گذرگ ہیں غریب ہیں آپ ان کی ہلپ پر دیجئے مدد کریے دیکھئے ان کا روانوہ دعا دے گا اپنا تو ایک کو یہ بتایا کہ ایسا کام کرو جس سے لوگوں کی دعائیں ملیں اور دوسرے وقت کو ضائع نہ کرو جس دو باتیں جب آدمی جماعت کے کام میں لگے گا تو یہ دونوں باتیں ملیں گی اگر آدمی جماعت میں جا کے تو جماعت کا کام آدمی کو قیبتی بنانے کے لیے ہے جب آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا تو خدمت کو بھی سیکھے گا خدمت کرنا بھی سیکھے گا اور وقت کو بھی سیف کرے گا ابھی تو بیماری کی وجہ سے انجنیرین پڑھائی ہو رہی ہے تو ایک انجنیرین کا سٹوڈنٹ ابھی مشھلے مہینے ہمارے پاس آیا ملنے مشورے کے لیے اور اس کا آئی آئی ہمارے ہاں انجنیرین کے ہائر انسٹیوشن ہیں ہائی آئی ٹیز کئی ہیں ہر اسٹیٹ میں اس میں اس کا داخلہ ہو گیا تو وہ میرے پاس آیا کہ میں وہاں جا کے کیسے میند کر گا ہم نے خیر اس کو اپنے گھر پر ناشتا ہوگا رکھ کر آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو اتنا اچھا رنگ کیسے ملا بڑی مشکل سے داخلہ ہوتا 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 بہت لڑکوں تو اس نے بتایا کہ میں جب پڑ رہا تھا تو میرے پاس لوگ آتے تھے گھر کرنے جب میں ہائی سکول میں تھا سکول میں تو ہمارے سندے کا اجتماع ہوتا ہے تو لڑکے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لئے تو میں ان کو ڈانٹ دیتا تھا کہ میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں اور مجھے اجتماع بنے جانا چاہتے ہو لیکن ایک بار کسی بزرگ کا بیان تھا میں چلا گیا اجتماع میں تو اجتماع میں مجھے بہت نفع محسوس ہوا پہلے اجتماع جو میں نے ڈین کیا ڈیر ڈھن 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 مولانا عیسی مینجننگ میں اور کمپیٹیشن میں داخلہ ہو گیا اور کہنے لگے میں اپنا چوبیس گھنٹے کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا کہ اس وقت مجھے نماز پڑھنی ہے پھر تلاوت کرنی ہے پھر دسوی پڑھنی ہے پھر ناشتہ کرنا ہے پھر ٹائم پر کلاس جانا ہے اور پھر دوپر میں لنچ پیریئر میں جلدی سے لنچ لے کر تھوڑی دیر قیدورہ کر پھر نماز پڑھ پھر کلاس جانا ہے اور اثر مغرب کے بیچ میں ملاقات کرنی ہے اور کہنے لگے میں اس ٹکلی اس کو فالو کیا اور ہاشٹل میں کہنے لگے میں اتنی ملاقات نے کر ڈالی پورے سارے ہاشٹل کے لڑکے نبی پرین حال میرا ہاشٹل کا نام ہے اس میں کچھ نان مسلم بھی سب ملی جلے رہتے ہیں کہنے لگے میں سارے لڑکے مجھ کو جاننے لگے ہر بچہ جانتا تھا کہ یتنی ملاقات میں نے اور اپنے کمرے پر آکے ان کو چائے پھلایا کرتا تھا تو آخلاق کہتے ہیں نہیں کہ سب کے اخلاق کی مثال ایسے جیسے پھل ہوتی ہے روح سگر پھل کسی کو بھی کھلائیں تو اچھا لگے گا غیر مسلم طلبہ بھی میرے کمرے آتے تھے چائے پینے کے لیے اور بات سنتے تھے ایسے جو ہے اور اخلاق کی بات میں اٹھے تو کہہ رہے لگے یہ دو باتیں جو میں نے خود اس پر میں نے کہا دے کوئی اس کی عورت وہ دریئے سے اور تصدیق ہو گئی جو ان قضوع نے کہا تھا کہ وقت کو جو ہے صحیح ٹائم ٹائم ٹیبول برا کر اور اخلاق بھائی اور دوستو اللہ تعالی کا بڑا فضل و انام ہے کہ اللہ تعالی نے ایک مبارک کام پوری دنیا میں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے چلایا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ربانی لہر ہے جو چل رہی ہے ربانی لہر ربانی لہر جو چلتی ہیں جو اس سے سکے گا اپنے کریکٹر کو بچا سکے گا اور ہر طریقے سے اور اگر اس سے ورنہ آپ دیکھیں چار طرف کیسا ماحول ہے آپ سب جانتے ہیں ہمارے ہمارے جنود کیوں کہتے تھے ماحول کا اثر ایسے ہوتا ہے جیسے موسم کا اثر ہوتا موسم کسی کی ریائت نہیں کرتا اب جب دیکھئے تھندک کا موسم ہوگا تو تھندک ہر ایک کو پہنچے گی چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے عالم ہو یا منسٹر ہو ہر ایک کو سردی پہنچے گی اب ہر آدمی اس سردی سے بچنے کے اپنی حیثیت کے مطاقی اپنا تدبیر کرے گرم کپڑے کا انتظام کرے گا گرم پانی کا غریب آدمی ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتے تو یہ دھان کا جو پوال ہوتا ہے اس ہی میں گھوز جاتے ہیں اور یہ گرم ہوتا بہت چادر وڑکی اس میں گھوز کوئی پہلوانی دکھائے گا کہ بھئی کیا کر لے گا ہمیں تو کیا ہوگا اس کو ٹھندک لگے گی اکسپوزر ہوگا اور بیمار پڑ جائے گا نمونیہ ہو جائے گی اور بیمار ہو کر آدمی جو ابیستر پر پڑ جائے گا تو اسی قریقے سے آج چار طرف میرے بھائیو دوستو بہیائی کا وفدت کا خدا فراموشی کا دنیا طلبی کا چار طرف ماحول ہے اگر اس میں اپنے آپ کو اگر ہم بچانے کیلئے کوئی تدبیر نہیں کریں گے تو کہتے ہیں کوئی گھر محفوظ نہیں رہ سکتا اگر آدمی بچانے کی تدبیر نہیں کرے اچھے اچھے گھرانوں کی بچے وہ ماحول کا شکار ہو جائیں گے آنکھوں سے دکھائی دیتا آپ یہ جو محنت ہے جماعت میں جانا کیا ہوتا صرف ماحول بدلتا آدمی اپنے مقام پر آدمی کو رہتے ہوئے فجر کی نماز پڑھنا کتنا دشوار ہوتا آدمی دیر تک سونا یہ بہت بڑا ایک طرح سے سانح ہے حالانکہ تعقید یہ جلدی سوئے آدمی جلدی سوئے جلدی اٹھے اپنا جو اس طریقے سے اور صویرے کی کام میں برکت ہوتی ہے صبح کے کام جو صبح آدمی اس کے نماز پڑھے گا تلاوت کرے گا اور پس بھی پڑھے گا اور ناشتہ کرے گا اچھا تو کہتے اس کی صحت بھی اچھی رہے گی صویرے اگر آدمی نہیں اٹھے گا دیر تک سوتا رہے گا تو کلاس میں بھی ریگولر نہیں رہ سکتا اپنا یہ طریقے سے صویرے اٹھنا جو صویرے اٹھنا وقت مجھے اس طریقے سے تو یہ چیزیں میرے بھاری اور اگر اس کو ہم جماعت پہ جائیں گے تو کیا ہوگا جماعت میں گھر پر تو نماز پڑھنا مشکل ہو رہا تھا اب جماعت میں نکل گئے آدمی تو وہاں چھونا مشکل ہے پانچوں وقت کی تو آسان ہو جائے تحجد اشراق بھی پڑھنا آسان ہو جائے حالانکہ کیا ہوا صرف ماحول چینج ہوا وہاں پر جو ہے جماعت میں آدمی کا اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے تو اس کے گھر میں عام تو سے قیام ہوتا ہے اب وہاں ایک ماحول ہوتا ہے تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں ایمان کی مجالی ہوتی ہے سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے ہر کام کھانا پینا سونا ہر چیز سنت کے مطابق کرنے کی عملی مش کرائی جاتی ہے اس ماحول میں جب آدمی تین دین یا چالیس دین یا چار مہینے رہے گا تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں جیسے کے نیچے دیسی انڈے بٹھا دی اس کو 20 دن کے لئے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے ان پروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی تاثیر رکھی ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے سے ان انڈوں میں جان پڑ جاتی اور اس نے چوزے نکل آتے اور دیسی مرغے کال آتے تھے وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ایسے جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی دین کو سیکھنے کے لئے اپنے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اٹھ کے خدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں تعلیم کے جب ہلقے ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں ذکر جب آدمی کرتا ہے تو بھی فرشتے جو گھیر لیتے ہیں اس کو ذکر کی جو مجلس ہوتی تو اللہ کے راستے میں جب رہے گا تو فرشتوں کے نورانی ماحول میں رہے گا اور فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جو معصوم ہیں گناہ کری نہیں سکتے ہو تو وہ ان کی صفات منتقل ہوتے ہیں نکلنے والوں میں چنانچہ کتنے لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے بڑے بڑے گناہوں میں ٹوبے ہوگئے اللہ نے ان کو تحجد گزار بنا دیا اور دین کا دائی بنا دیا اللہ تعالی ان کو دین کا اور موقعوں میں اللہ تعالی نے ان سے بڑے دین کا کام لیے دی تو میرے بھائیوں دوستو یہ مبارک کام دعوت و تبلیغ کے نام سے جو ہو رہا ہے اس میں کسی چیز کو چھوڑنے کو نہیں کہا جانا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں یا انجینئر نہ بنیں یا سائنس نہ دم اسے میں نے عرض کیا اس میں تو ہمارے بڑے تو بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ ہم نے مولانا عمر صاحب کو دیکھا اور بذرگوں کو دیکھا مولانا عمر صاحب رحمت اللہ یہ بہت طلبہ کو بہت ہی زیادہ جو ہنے کہتے ہیں انکریش کرتے ہیں یہ پڑھائی میں چھڑو اور تبلیغ کا فکر کام کرو اس کو دوڑ لو ایسے جو ہے ایک صاحب نے مثال دے کر بات سمجھائی مثال جو ہے نا مثال سے example سے بات سمجھ میں آتی ہے اور اللہ نے پیارے نبی نے بہت سی حادیث میں مثال دے کے سمجھائیں بات احمد کو تو ایک صاحب بیان کر رہے تھے عرب میں کسی صاحب کا انتقال ہوا تو حکم یہ ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہو تو اس کی وراست فورا تقصیم ہونی جائی وراست تاقیر ہے اس پر جو اس نے چھوڑا جو اس کے وارث ہے مفتی حضرہ سے پوچھ کے اس کو تقصیم کر دے رہے ہے یہ پورا پھر ورنیہ مناسب نہیں ہوگا استعمال کر 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 کے آنپر تو اس نے جیس صاحب کا انتقال ہوا تھا وراست میں انیس اونٹ بھیجے تو چھوڑے انیس اونٹ اور وارثوں میں ان کی ایک بیوی تھیں اور بیٹا ایک بیٹی یہ وارث مہشتری تو اب اس میں اس میں ہلنکی وہ کہاں تک صحیح ہے غلط اس میں جو وارثین ہیں ان کا شریعت کے مطابق حصے متین ہیں بہرحال اس نے یہ کہا تھا کہ ایک بٹا پانچ جو ہے کوئی اس طریقے سے آئندو ہے اب اس میں انیس کا معلوم ہوا کی کیسے تقسیم کریں ایک بٹا پانچ اگر کیسے ہوگا اگر بیس ہوتے تو چار ہو جاتا اور ایک بٹا ایک کو ہاف بتایا تھا تو اگر ہاف کریں گے تو اس میں اگر بیس ہوتا تو دس ہو جاتا اور ٹپیکل مسئلہ بن گیا اپنا اور اس نے یہ دی شرط لگائی تھی کہ اونٹ نہ بیچے جائے نہ بچے جائے اونٹ ہی تقسیم ہو جی شرط لگا جی اب وہ اس کے جو ان کے یشتے دار ہوگا رہے تھے بہت دیر تک غور خوض کرتے رہے کی بھائی کیسے تقسیم بیٹھے ہوئے تو رک گیا اور کہا کہ آپ لوگ کیا پریشانی ہیں اس نے کہا کہ آپ جاؤ آپ اپنا کام کرو نہیں نہیں ہو سکتا میں آپ کچھ کام آسکتا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک problem ہے ہم لوگ حل نہیں کر پا رہے اس نے یہ کہا اس میں بہت آسان ہے آپ یہ میں اپنا اونٹ دو دیتا ہوں اس میں تو شامل کر پھر بات میرا اونٹ اس میں شامل کر لو تو اب 20 ہو گئے آپ کہا کہ جس کو ہاف بتایا ہے اس کو آدھا دے دو دس ان کو دے دو اور جس کو one fourth کہا ہے اس کو پانچ اس کے ہس میں آتے ان کو پانچ دے دو اور جس کو one fifth کہا ہے اس کے حصے میں چار جو ہے وہ دے دو اور تو چار پانچ نو اور دس ان نیس برابر ہو گیا میرا مو مجھے واپس دے دو وہ واپس ہو گیا مسئلہ حل وہ دو منٹ میں مسئلہ حل تو بزر فرما رہے تھے جیسے اس آدمی نے اپنا بیسوہ اونک شامل کر دیا تھا اس میں تو اس سے مسئلے بھی حل ہو گئے اور برکت بھی آگئی جس کو ساڑھے نو ملنے والے تھے اس کو دس مل گیا جس کو پونے چار ہونے ملنے اس کو چار پونے پانچ والے کو پانچ ہمارے بارے یہ کہتے ہیں کہ آپ خوب مہند سے پڑھیں ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں سائنس بنیں بیسوہ اونک کی طرح سے اس تبلیغ کو شامل کر رہو پنی سٹوڈن لائف میں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ برکت آ جائے گی آپ کے وقت میں بھی آپ کی زندگی میں بھی آپ کے پیسے میں بھی آپ کی پڑھائی میں بھی ہر چیز میں برکت آ جائیں اور انشاءاللہ پھلا دین بھی ملے گا دنیا بھی مقدر کی آفیت کے ساتھ اللہ تعالی دنیا میں اللہ تعالی حیات طیبہ آتا فرمائیں حیات طیبہ ہم جس ہسٹل میں رہتے تھے تو دو تین لڑکے بہت ہسٹل میں مہنت کرتے رہتے تھے ایک لڑکا جو بہت اچھی خاندان کھتا اور اس کے والی پینسپل تھے اور بہت جاتے نہیں تھے جماعت بہت تشکیل کی گئی نہیں جاتا تھے اور خوب پیسے آتے تھے اور اچھے گھرہ نکل رکھا ایک دن وہ مال ہو خود بہت جماعت میں نکل گیا ہو تو میں نے اسے پوچھا کہ بھئی یہ خود اتنی تشکیل کے بعد یہ کسی چلا گیا کہنے لگا وہ ایک دن خود بھی پیسر لے جماعت میں جاؤ گا گا جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے پاس والد صاحب اچھی پوشت پر پیسے بھی میرے پاپ آتے ہر من تو کسی چیز کی کمی نہیں لیکن میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا سکون نہیں تھا میری زندگی تو ایک لڑکا جو ایک جو جماعت کے کام کہنے لگے جب میں اس کے کمرے پر جاتا اور اس کے پاس بھیکتا تو مجھے سکون محسوس ہوتا تو میں نے سوچنے لگا کہ جب اس کے پاس کیا چیز ہے اس کے پاس جب غریب بھرانے کا بچہ ہے پیسے بھی زیادہ نہیں آتے میں جب اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے تو میرے اور اس میں کیا فرق ہے بس جماعت کے کام کا بھرک ہے وہ جماعت پہ جاتا میں نہیں جاتا ہوں پڑھا ہی تو میں نے سوچا جو لڑکے زہین ہوتے بڑے اس نے سوچا کہ بھئی جب یہ بچہ جو میرا ہی ساتھی کمور ہے جب جماعت پہ جا کے اس کے پاس بیٹھ سکون ملتا ہے جیسے اگر کوئی سائدار ہونا تو میں نے خود اپنی تشکیل کر لیا اور میں جماعت ہوں کر گیا اور ماشاء رب جب آدمی جب جب تک آدمی نکلتا نہیں ہے وہ نہیں سمجھتا اس کا ہم کو دور سے نہیں سمجھ سکتا ایک آدمی جس ہمارے دسہری عام ہوتا ہے بہت مشہور ہوتا رٹول اگر بات سے سمجھ آنا چاہیں تو کوئی وہ اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے کیسا میٹھا کیسا زائدار لیکن اگر اس کو ایک کاش شاکو سے کاٹ کر اس کو آپ چکھا دیجئے تو خود خود سمجھ جائے گا کی کیا ٹیسٹ ہے اپنا اس طریقے سے اس ہی طریقے سے یہ دعوت کا کام ہے میرے بھائی جب تک آدمی نکلے گئے نہیں اس وقت تک آدمی کو احساس نہیں ہو سکتا کہ یہ کام ہے کیا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو وطن کاندھلا اور وہاں پر ہم لوگ جماعت ایک بار وقت لگا رہے تو وہاں بہت سے مزفر نگر کہلاتا وہاں ہم لوگ ہمارے ساتھ ڈاکٹر تھے بہت سے جماعت میں تو ڈاکٹر وں کے مال ہوا کہ وہاں ایک جگہ جوڑا گیا پورے مسلم ڈاکٹر تھے جو ہسپیٹر چلاتے تھے نرسی ہون چلاتے تھے ان کو ایک جگہ جوڑا گیا ایک پوٹھی ساتھ ہم ڈاکٹر کی چوبیس گھنٹے کے لیے تشکیل کی وہاں سے ڈیو بند قریب ہے 35 کلو میٹر چنانچہ پورا ڈاکٹر کو بس بھر کر کے ہم لوگ لے گئے وہاں چوبیس گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے پہلے تو وہاں ایک آرثوپیٹک سرجن تھے جن کا بہت بڑا نرسی ہوم تھا خان نام تک خان کر وہ ایک گھنٹہ بھرس کرتے رہے محمد احمد صاحب جو کار ڈیالوجیس تھی ہم لوگ تو خدمت خلق کرتے ہیں خدمت خلق انہوں نے کہا آپ فری اگر آپ پریشن کریں تب تو خدمت خلق جب وہاں پہنچے ہیں وہ اپنا مسجد میں اس وقت محمود صاحب بڑے بزرگ میں تے وہ حیات تھے ان کے سوبر میں ذکر ہوتا تھا تو وہ سارے ڈاکٹر اسی مسجد میں قیام تھا جب معاہول کا یہ سمہنے اثر رہا تو معلوم ہوا بہت سے ڈاکٹر خود وائٹ کر کے تحجیر وہ تصویح پڑھنے لگے ذکر کرنے لگے اور جب ایک رات گزری تھی سمجھئے ایک رات اللہ کے رات وہ ہی سے ہم لوگوں کو واپسی تھی ڈہلی کی ان لوگوں کے تھا اس بس سے وہ لوگ مرفض نگستے لے جائیں روٹ وہ ہی ہے ڈہلی کا تو اب اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر جب بیٹھے میں بھی بیٹھا ڈاکٹر ساتھ بھی جو بہت رہے تھے کہ ہم لوگ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں تو وہ ڈاکٹر کہنے لگے ڈاکٹر خان ایک رات گزار کے بعد کہ ڈاکٹر صاحب سے وہ جو کارڈیالوش دی کہ ڈاکٹر صاحب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کتنا موسیل یہ کام آئی کن ناٹ امیجن ہاو افیکٹی دس ورک ہی کہ میں سوچ نہیں سا اتنا اچھ کام ایک رات کا سروع ہو تو میرے بھائی اور دوستے جب تک آدمی اس میں دکھنے گئے نہیں اللہ کے راست اس وقت اس کو صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنا مبارک ہے اور انسان کو کتنا قیمتی بنانے والا کام کتنا قیمتی بنانے والا اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ عزم و ارادہ آدمی کے اندر جو will power ہے ارادے کی جو قوت جیسے پرندہ دو پروں سے پرواز کرتا ہے آدمی جو ترقی کرتا ہے یا پرواز کرتا اندر کی will power کے لگی قوت ارادی بہت بڑی قوت اللہ تعالی نے رکھ مولانا علی صاحب کا شکر میں تذکرہ کیا تھا بتایا تھا دو بات ہیں اگر مطلبہ ہمارے کر لیں اخلاس اور اختصاص اگر آپ یہ کامل بنانے کے لئے پھر ایک جگہ بورانا نے لکھا ہے کہ اگر یہ تین بات ہیں جس کے اندر بھی آ جائے گی تو وہ آدمی اس کو سوریہ تک پہنچ جائے اللہ تعالی نے مثال لی ہے کہ بہت زیادہ ترقی کرے گا جیسے چاند کیا اس سے آگے ستہ سوریہ وہ کیا ہے کہ عزم ہو کسی آدمی کے اندر عزم اور عیسار و قربانی کا جذبہ اور اخلاص کہتے ہیں اگر یہ باتیں جس فرد کے اندر آ جائیں گی وہ سوریہ تک پہن جائے گا اور جس قوم کے اندر آ جائیں گے یہ بات ہے ایسار و ہمدردی قربانی اخلاص اور عزم کی خوت ساری قومیں اس کے سامنے جھک جائیں گے جس قوم کے آ جائیں جس ادارے میں یہ بات پیدا ہو جائیں گے تو یہ جماعت میں لگ کر یہ چیزیں آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں صحابہ رضی اللہ و اجمعین کے اندر اللہ نے پیارے نبی کی صحبت کی برکت سے یہ چیزیں کتنا کمال کے درجے پر کتنا وہ ساری دنیا میں ارادہ کر ساری دنیا میں پھیل گئے آخری حج کے محبان حج قویدہ کے بعد کسی کا مزار چین میں بنا کسی کا جا کے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ دیکھیں استمبول میں پرکی میں جو حضور صلی اللہ کے میذبان ہیں حضرت بلال رضی اللہ دنیش میں ابو ویدہ ابن جررح رضی اللہ اردن میں اور ان کے اندر کتنا عیسی اور ہمدردی اور قربانی اور اخلاص کے تو فیکر تھے ہی تو اللہ نے ہر صحابی کو ستارے کی معنی بنا دیا جو اتبعہ کرے گا اور کامیابی کو پہنچ جائے اللہ کے راستے میں نکال کر چار منینے لگا کر پڑھائی میں کہا یہ زمانہ بہت قیمتی ہے اس کو خوب پڑھائی میں اپنا وقت لگائیں خوب محنت کریں ٹاپ کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بیسویں اموٹ کی طرح شامل کرنے تبلیغ کو اس میں اور پڑھائی کے زمانے میں تو بس ہوئی اتنا مقامی کام ہفتے میں ایک دن کشف تھوڑی دیر پیدائل کی کتاب سن لی اس سے شوق پیدا ہوگا عمل کا شوق پیدا ہوگا اور اسی طریقے آئیل کرے گا آگی اور پھر انشاءاللہ وہ ترقی کرتا ہی چلا جائے گا اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو آخر میں ہمارے ہاں تشکیل ہوتی ہے تشکیل سے گھبرانا نہیں تشکیل کہتے ہیں کسی چیز کو شکل دینا شکل لوہے کو آپ دیکھ بھٹی میں سرخ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس پر ہتھوڑے برسا کے کوئی شیف دیتے تو کوئی آزار بن جاتا ہے گرم کرنے کے بعد اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو سارے محنت بکار جائے گی اٹھندا ہو جائے گا ایسے ہمارے ہاں بات صرف ذہن سازی کے لیے اور تشکیل کے لیے کی جاتی ہے تاکہ کوئی کام کی چیز بن جائے ہمیں ارادہ کر لیں چار مہینے کا چلے کا یا کم تین دن کا یا مقامی کام کرنے کا اگر شیف بن گیا تو وہ کام کی چیز بن جائے گی اس لئے ہمارے ہاں لوگ پہلے جو اجتماع ہوتا تھا تو لڑکے کہتے تھے بھائی جماعت والے بات تو اچھی کرتے ہیں لیکن بعد میں جو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں کندے پہ ہاتھ رکھتے ہیں یہ اگر یہ تو اصل چیز ہے تشکیل اگر تشکیل نہ ہو تو پھر آدمی جا کہ بات سن کے اصل رہے گا دیر ختم اس کے بعد ان کا ایک بڑا اجتماع ہمارے علاقے میں ہوا تین میں تو بس بات میں ختم کر رہا ہوں وہاں ایک بڑے بزر رہتے تھے اور انہی کے بدل سے وہ اجتماع تھا تو وہاں ہمارے علی گٹ کے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر اور اجتماع کے انتظامی امور میں بہت پہنت کی تھے اور پورا موٹر فسائکی لے دوٹ دی رہتے تھے آپ کے ہاں تو بہت بڑا سسٹیم نظام ہے ہمارے ہاں اجتماع ہوتے ہیں تو ظاہرہ بہت بوش پڑتا یہاں تو ما شاء اللہ بہت عمل دس بہت اچھا اجتماع یہاں تو انہوں نے بہت اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ہے اور انہوں نے اس عشت میں بڑی مہنت کی پرکٹیس کرتے تو حضرت جی کا یہ سمیزا حضرت نے دعا فرمائی دعا یا کلمات کہے اور ایک جملہ ان سے یہ کہا کہ بھائی ڈاکٹر یوں سوچو جو کچھ کیا تم نے